پورے پردیش کے ساتھ ساتھ جنپد مرادباد میں کانگریس پارٹی ہر تحصیل اس طرح پر کسان چوپال کا آیوجن کرانے جا رہی ہے جس کو لے کر رنیتی تیار کی جا رہی ہے دس فروری سے لے کر اکیس فروری تک کسان چوپال مرادباد کی ہر تحصیل بلوک میں آیوجت ہوگی کانگریس کے زلادہ دکش منود گمبر نے بتایا کہ کسانوں کی سمسیوں کو لے کر کانگریس پارٹی لگتار آواز بلند کر رہی ہے انہی باتوں کو دھان میں رکھ کر پردیش کے آوہن پر جنپد مرادباد میں کسان چوپال کا آیوجن کرائے جائے گا ہمارا کارکرام آسے ہوارے شروع ہو گئے ہیں دس تاریخ سے اور تیس تاریخ تک جائے جوان جائے کسان مہا پنچائد چوپال ہر جلے کی چتنی تحصیلیں ہیں اتر پردیش میں ہر تحصیلوں میں ایک ایک کارکرام ایک تحصیل میں جس نیائے پنچائد میں ہم میٹنگ کلا چکے ہیں اس میں ہم لوگوں ایک کسانوں کو بیچ میں جا کے ایک چوپال لگیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے کچھ ان سے سبات کریں گے کچھ وہ ہم سے بات کریں گے کہ جو یہ تین کالے قانون کے جو بل ہیں یہ کسانوں کو ہی بتائیں گے کہ یہ کتنا آپ کے لئے لقصان دائے گئے ہیں فائدہ بند ہیں وہ بتائیں گے ان سے بات کریں گے ہم کسان کے ساتھ ہر دکھ میں کھڑیں گے ہر دکھ میں ان کے ساتھ کھڑیں ہیں کسی پرکارگی اگر کسان کو پشانی ہوگی چاہو کالے سمند سے ہو بیلی سمسیا ہو اور کسانوں کی فصلوں کو جو جانور خراب کر دیتے ہیں اس سے ہو کسانوں کو خات نہیں ملتی ہو ان کا اناج جو انہوں نے آپ کا ریٹ رکھا ہے سرکار نے اس ریٹ سے کم بھی کر رہا ہو ہم ان کی آواز اٹھانے کے لئے ان کے ساتھ کرنے سے کم نہ ملا گیا